اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقتتا من لسانی یفقہ قولی اللہم انہا نرغب علیکہ فی دولت کریمہ تعزو بہا الاسلام و اہلہ و تذلو بہا النفاق و اہلہ و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین و طاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سلام و اما حق ناسح فانتلین لہو جناحکا ثم تش رعب لہو قلبکا و تفتح لہو سمعکا حتی تفہم عنہو نسیحتہو ثم تنظر فیہا فین کان وفق فیہا لس شواب حمدت اللہ علیہ ذالک و قبلت منہو و عرفت لہو نسیحتہو و ان لم یکن وفق لہا فیہا رحمتہو و لم تتہمہو و علمت انہو لم یع لکا نسحا الا انہو اختعا الا ان یکون عندکا مستحکا لتحمت فلا تعب بشیئن من امر ہی علا کل حال ولا قوتا الا باللہ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق کا پاس کرنے والے اور حقوق کا جو لحاظ کرنے والے بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے امام علیہ السلام نے حقوق کے سلسلے میں پچاس سے زیادہ حق بیان فرمائے ہیں اور ہماری گفتگو آج حقوق کے سلسلے میں فورٹی سیون اور جو اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے آج یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ایٹی ایٹ نمبر ہے اور ہم نے چالیس سے زیادہ جو حق ہیں آج الحمدللہ رب العالمین آج ہم تیرتالیس میں حق پہ ہماری گفتگو ہوگی اور وہ ہے نصیحت کرنے والے کا حق کیا بنتا ہے آپ نے اس سے پہلے جو گزشتہ سیشن ہے اس میں آپ نے سنا ہے کہ جو جسے نصیحت کی جائے ایک نصیحت کرنے والا ہے ایک نصیحت لینے والا ہے جو نصیحت لینے والا ہے اس کے کیا حقوق ہے اس میں آپ نے مفصل گفتگو سنی ہے آج جو گفتگو ہوگی وہ نصیحت کرنے والے کے حق کے سلسلے میں ہے اور نصیحت کرنے والے کہا کیا ہے یعنی جو نصیحت کرنے والا ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ خاکساری کے ساتھ پیش آؤ اور قلبی طور پہ جو تمہارا جکاؤ ہے ثم تشرعب لہو قلب کا اور کیا کرو قلبی طور پہ تمہارا اس کی طرف چکاؤ ہونا چاہیے جو تمہیں نصیحت کرے وطفتا لہو سمعکا اور اس کی طرف کیا کرو تمہیں کان دھرو اس کی بات پہ اور اس کی طرف کان لگاؤ حتی تفہم انہو نصیحتہو جہاں تک کیا ہو جائے کہ اس کی بات کو تم اس کے مفہوم کو اس کی بات کو تم سمجھ پاؤ اور پھر کیا ہے کہ اس کی نصیحت کے بارے میں تم نے ثمتن زرفیہا پھر اس کی نصیحت جو کی ہے اس پر تم غور کرو فکر کرو فَإِنْكَانَوُفِّقَ فِيَلِسْسَوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَلَىٰ دَالِكِ اب جب تم نے غور کیا ہے اور تم نے دیکھا ہے اس کی نصیحت کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ تو اگر اس کی نصیحت صحیح ہے اچھی بات ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو اس پر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا حمد اور شکر کرنا چاہیے شکر اللہ کا بجا لاؤ اور وَقَبِلْتَ مِنْهُ اس کی بات کو کیا کرو تو قبول کرو اس کی بات کو پھر تو قادر کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھو اور اگر سمجھتے ہو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے یسے یہ سمجھتے ہو وَعَرَفْتَ لَهُ نَسِيَتَهُ اور تمہیں یہ سمجھتا آتا ہے کہ یعنی اگر اس نے اچھی بات کی ہے اور تمہیں سمجھ آگیا ہے کہ یہ بہت اچھی نصیحت کی ہے تو شکر پروردگار کرو وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفِقَ لَهَا فِيهَا رَحِمْتَ وَلَمْ تَتْتَحِمْهُ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اس کی نصیحت جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے اور تمہاری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آتا ہے کہ یہ نصیحت اس نے کیا یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود جن اس پہ تمہیں چاہیے کہ مہربانی اختیار کو تم اس پہ مہربان ہو جاؤ وَفِقَ لَهُو رَحِمْتَ اس پہ رحم کرو مہربانی کرو وَلَمْ تَتْتَحِمْهُ اور اسے پہ تحمت لن لگاؤ اسے متحم نہ کرو تم کہاں جی کیا ہے میں نے تو اسے نصیحت کی تو مانگی تھی اور اس نے جو نصیحت کس انداز کے ساتھ کی ہے تمہیں سمجھے نہیں آتا ہے کہ اس کی نصیحت ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ مہربانی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ اس پہ اتہم بازی نہ کرو بلیم گیم نہ کرو اسے متحم نہ ٹھہراؤ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلُكَ نُصْحًا إِلَّا أَنَّهُ أَخْتَعَ یعنی کیا ہے کہ اس نے تو تمہارے ساتھ جو خیر خواہی ہے اس میں تو کوتا ہی نہیں کی ہے ہاں اس سے کیا ہو گئے خطا اور اس سے غلطی واقع ہوئی ہے فرض کیا ہے کہ اس کی نصیحت تمہیں پسند نہیں ہے یا تمہیں سمجھتے ہو کہ اس نے مجھے اچھی طریقے سے نصیحت نہیں کی ہے اس کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ مہربانی کے ساتھ پیش آ جائے وہ انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے ممکن اس نے غلطی کی ہو اس نے اپنی طرف سے تو کوئی کوتا ہی میں کمی نہیں کی ہے اب اس نے جو ہے اپنی جو خیر خواہی ہے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے تو پھر تمہیں مہربانی کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا چاہیے اگر وہ تمہارے نزدیک حقیقت میں توہمت کا مستحق ہے نہیں اس نے بہت مجھے نصیحت کرنے بجائے مجھے جو ہے نا وہ الٹی لائن دے دی ہے اس نے مجھے ڈی ریل کر دیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو پھر کسی حال میں اس کی بات پہ پھر اعتماد نہ کرو چونکہ اگر تمہیں یقین ہے کہ واقعا تمہیں ڈی ریل کیا گیا ہے تمہیں نصیحت بالکل جہانا وہ ٹھیک نہیں کی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس پہ تحمد باندھو بلکہ کیا ہے اس پہ پھر زیادہ زیادہ تم اعتباد نہ کرو اور فرماتے ہیں کیا ہے کہ فَلَا تَعْبَا بِشَيِّن مِنْ عَمْرِ عَلَىٰ كُلِّ حَال بَحَرْ سُورَت پھر تمہیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم اس پہ تحمد لگاؤ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے علاوہ کوئی قدرت نہیں اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السراط و السلام نے یہ جو ترتالیس و حق بیان کیا ہے اس میں دو چیزیں یہ بہت امپورٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو جو نصیحت کرنے والا ہے ایڈوائز کرنے والا ہے اس کے ساتھ خاکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے بڑے پولائٹ انداز کے ساتھ پیش آنا چاہیے بڑے لینئیٹ انداز کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس نے جو ایڈوائز کی ہے اس پہ کان دھرنا چاہیے پہلی چیز جوہرeduc اور پھر کیا ہے کہ جو اس نے ایڈوائز کی ہے اس پیارے میں سے غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور دیکھیں جب اس نے غور کیا فکر کیا اور انیلیسز کی انویسٹیگیشن کی اس کی نصیحت بہت اچھی اس لگی ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی نصیحت کی ہے تو کیا کرنا چاہیے انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے حمد پروردگار کو انسان کو ادا کرنا چاہیے اور اس شخص کی قدر کرنی چاہیے اسے ویلیو دینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے صحیح نصیحت نہیں کی ہے یا نصیحت میں کوئی کمی آ گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو متحم نہیں کرنا چاہیے اس پہ اتامبازی نہیں کرنا چاہیے اس پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے اسے блیم میبتلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے میری خیرخواہی کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے اس نے اس کا ارادہ نیک تھا وہ خیر خواہی چاہتا تھا لیکن اس سے کیا ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے اس سے اشتباع ہو گیا ہے اس سے صحب ہو گیا ہے اس سے خطب آ کے ہو گئی ہے شک اور اشتباع پہ تو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے تو یہ دو چیز ہیں جو ہے نا وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ جسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو نگاہ میں رکھیں اگر کسی نصیت کی ہے آپ کو تو اس پہ انہیلیسز کریں اس پہ غور کریں اس پہ فکر کریں یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یعنی انتقاد کرنا تنخید کرنا یا مثلا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلانا انتقاد پتہ ہے نقد انتقاد افتعال یہ جو ہے نا جو ہوتے تھے مثلا جو پرانے آج کل چونکہ دور وہ نہیں ہیں لیکن پرانے جب حالات ہوتے تھے اس سے گزشتہ اوقات میں واقعات میں اس زمانے میں یہ اہد جو پرانا ہے اس میں کیا ہوتے تھے یہ جو چاندی کے سکے ہویا کرتے تھے چاندی کے سکے لوگ اس میں مختلف قسم کے جس طرح سونے میں پیتل کو بھر دیتے تھے تا اور پہنچ جب تک وہ سراف کے پاس نہ جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا اسی طرح اس سے چاندی میں بھی جب ملاوٹ کرتے تھے تو پھر کیا کیا جاتا تھا اس کو لے کے آ جاتے تھے اس کے پاس جو سراف ہے جو اس سکوں کو جانتا ہے اسی وجہ سے ہے کہ ان اشعار میں سے سراف سخن باش سخن بیش مگو چیزے کے نہ پرسن تو از بیش مگو سراف کے پاس جب وہ جاتے تھے جسے جو ہے نا وہ منتقد کہتے ہیں منتقد جو وہ ایکسچینج کرتا ہے سراف اسے کہتے ہیں جس طرح آج کل بھی آپ جائیں تو اکرینسی جو ہے نا اس کو جب چینج کرتا تو پھر لکھا ہوتا ہے سراف عربی میں اور ایکسچینج جو ہے وہ انگلیش میں ہوتا ہے تو یہ جو ایکسچینج والے ہوتے ہیں انہیں منتقد جو ایکسچینج کرنے والے ہیں منتقد انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے اس ملاوٹ ہے جس طرح مثلا یہ جو سراف ہوتے ہیں سونے والے بھی ان یہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ سونا اصلی ہے نقلی ہے اس میں ملاوٹ کی گئی ہے اس میں اس سونے میں کئی پیتل تو نہیں بھار دیا گیا ہے تو ان کو کہتے تھے منتقد یعنی کیا ہے انتقاد خالص کرنے والے تو یہاں پہ بھی جو انتقاد ہے یا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نصیت کرنے والا ہے نصیت بھی یعنی ایک قسم کی انتقاد ہی ہوتا ہے یعنی ایک قسم کو چونکہ حق کو باطل سے جو ہے نا وہ جدا کیا جاتا ہے عامال کی اصلاح کی جاتی ہے اس کو پیوری فائی کیا جاتا ہے اور یہ ترقی اور رشت اور انسان کی تعالی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر اس میں کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہر وقت جو ہے نا وہ ایک چاپلوسوں کا اگر کسی کے پاس ہے مثلا ایسے افراد کے جو آلہ منصب کے اوپر فائز ہیں اگر چاپلوسوں کے اس حصار کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو وہ شخص مدیریت نہیں کر پاتا ہے اس کی منیجمنٹ بہت کمزور ہو جائے کر دی ہے جب تک اس کے پاس سالے قسم کے لوگ کے جو تنقید کرنے والے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی ہے ہمارے ہم بعض اکار شروع ہو جاتے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر اگر ہے تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے آپ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شعراء کو دیکھیں ہمیں نام نہیں بڑے بڑے خطبہ کو دیکھیں بڑے بڑے جو معرقین ہیں محققین ہیں سکالرز ہیں ان کے پاس ایک گروپ ہوتا ہے جو منتقدین کا ہوتا ہے جو انتقاد کیا کرتے ہیں جو اس پہ تنقید کیا کرتے ہیں ابھی گزشتہ ایک پروگرام میں میں خود سن رہا تھا مرہوم بہت بڑے جو خطیب ہیں مرزا اتھر علی اللہ مخامہو وہ بتا رہے تھے اس اپنے ایک انٹریو میں کہ پچیس سال تک مجھے والد صاحب جاہاں نا وہ ٹوکتے تھے تنقید کرتے تھے تم نے یہ کر دیا تم نے یہ کر دیا اسی طرح میں نے خود کئی حالات دیکھے ہیں جو بڑے بڑے خطبہ کے ہیں معرقین کے ہیں سکالرز کے ہیں اور بڑے بڑے جو مقررین ہیں ان کے ان کے پاس ایک گروپ ہوتا تھا تنقید کرنے والا یعنی ہر دفع یہ نہیں ہے تو ما شاء اللہ جی آپ نے کیا کر دیا ہے تو کیا سے کیا کلاب ملا دیا ساری چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ اس کو گرانے کے لیے ایک شخصیت کو جب تک یہ چاپلوسوں کا ٹولر رہتا ہے اس کی شخصیت گر جائے کرتی ہے ہمیشہ وہ پرواز کیا کرتے ہیں لوگ جن کے پاس اچھے تنقید کرنے والے افراد موجود ہوا کرتے ہیں شاباش دینے والے ہوں ٹھیک ہے شاباش جو دے رہے ہیں آپ کے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی ستائش کر رہے ہیں آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں اگر انسان ان تعریفوں کے ٹولے میں گرفتار ہو گیا ہے تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے ہمیشہ ترقی وہ فرد کرتا ہے کہ جس کو تعریفوں کے ٹولے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا منتقدین کا بھی گروہ ہونا چاہیے کہ جو تنقید کرنے والے ہوں اسے بتانے والے ہوں اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنے والے ہوں اسے تعمیر اور ترقی کی طرف لے کر جانے والے ہوں تو وہ انسان بہت آگے بڑھ سکتا ہے انسان اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک اس کی صحیح معنوں میں جو تنقید ہوتی ہے تعمیری لحاظ کے ساتھ وہ نہیں ہو پاتی ہے انسان چونکہ معصوم تو نہیں ہے ہر انسان معصوم نہیں معصوم وہی ہیں جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے لیکن باقی جترے ہیں وہ خطا کرتے ہیں اشتبا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو کوئی ہونا چاہیے کہ جو ان کی اشتبا اور ان کی غلطی کی اصلاح کرے انہیں نصیت کرے انہیں کی خیرخواہی کے لیے دم بھرے تو اس وجہ سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ چونکہ صاحب کو اپنی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کما حق ہو پتا نہیں ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان یہی تنقید ہوا کرتی ہے جو واسطہ بنتی ہے حد فاصل بنا کرتی ہے اور انسان کے رشت اور کمال کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہی تنقید ہوا کرتی ہے لیکن میں پھر ضرور کروں گا تنقید تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے جب تنقید برائے تعمیر ہوگی تو اس میں اصلاح آئے گی اور وہ ترقی کرے گا اس میں یعنی جتنے بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک معاشرتی سسٹم ہے معاشی سسٹم ہے سماجی نظام ہے جتنے بھی ترقی کرتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا جو رول ہے یہی تنقید کا ہوا کرتا ہے کہ آپ جانا اپنی ریزرویشن دیں آپ اپنے جو تنقید ہے اس کو بتائیں آپ اپنے ملاحظات بتائیں جب آپ ملاحظات بتائیں گے تو اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی اور جب اصلاح ہوگی تو انسان ترقی کی طرف جائے گا اب یہ جو تنقید ہے اس کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات جائیں نا وہ قانونی لحاظ کے ساتھ ہے بعض اوقات اخلاقی لحاظ کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات جو تنقید ہے تنقید بعض اوقات انسان سب کے لیے ہوتی ہے سب کے لیے فرض کیا کہ خیانت کرنا جائیں نا وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے خواہ مومن ہے غیر مومن ہے جو بھی ہے صحیح ہے سب کے لیے جانا ویڈوائیس اگر کوئی دیکھا کہ کونسنپریسی ہو رہی ہے جہاں مثلا ایک انسان لائے کر رہا ہے انسان چھوٹ بول رہا ہے یا امانت میں خیانت کر رہا ہے یا اس قسم کی اور جتنی چیزیں ہیں تو یہ ہارے کا فریض ہے من تو اس کی نشانتہ ہی کرنی چاہیے یہ تو قانونی لحاظ کے ساتھ احکام کے لحاظ کے ساتھ یا فرائض دینی ہیں کہ جس کی طرف ہارے کوچھ ایک نماز نہیں پڑھتا اس کو بتایا جائے کہ پھر نماز پڑھ روزہ نہیں رکھتا ہے روزہ رکھے حاج نہیں کرتا اس کو حاج کر رہے اسی طرح یہ جتنے بھی واجبات ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی یعنی جو فرائض دینی ہیں اس میں ہارے کوچھ ایک اس کو بتائیں اگر وہ فرض کیا میں ابھی آتا ہوں بتا دوں کہ تنقید کرنے والے کون تنقید کر سکتا ہے انتقاد کا جذبہ کس میں ہونا چاہیے کہ ہر ایک جو مرضی ہے شروع کر دے اس کے لیے منتقدین کی بھی شرائط ہیں اس شرائط کے تحت اس کو آگے بڑھنا چاہیے تو یہ ہے کہ بات جو فرائض دینی ہیں اس میں بھی تنقید ہونی چاہیے تنقید ہوگی تو ایک فرض کی ہے کہ ایک آدمی تعمیر کے سوارز کے ساتھ تنقید ہو یعنی انڈائریکٹ پر میں تنقید ہو انشاءاللہ اس کی جانے شرائط ہم اس کو بیان کریں گے کہ جو تنقید کرنے والا ہے اس کی شرائط کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس کے مینرز کیا ہیں اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کس طرح اس نے تنقید کرنی ہے کس طرح اس نے نصیت کرنی ہے تاکہ ایفیکٹیو وے میں اس پر اثر کرے ورنہ تنقید اگر اسی طرح کر دی تو بجائے اس کے تعمیر کے وہ تخریب ہو جائے گی اس طرح یعنی بعض اوقات فرائض دینی کے سلسلے میں ہوتی ہے تنقید انسان کرتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھا باب آپ نماز پڑھا کریں روزہ نہیں پڑھا باب آپ روزہ رکھا کریں یعنی آپ اچھی انداز کے ساتھ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ قانونی لحاظ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن اخلاقی لحاظ کے ساتھ آہ وہ تھوڑی سی مضمون ہوئی کرتی ہے مسئلہ ایک آدمی کیا ہے ہر وقت باتیں کرتے رہے باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایک ایک ٹائم رکھو ایک ٹھیک ہے ہر وقت باتے نہیں ہیں دوسروں کی باتیں سننا ہے دو قان اللہ نے دیاں ایک زبان دی ہے سنو زیادہ باتیں تم کم کرو تو یہ اخلاقی ہے تو آپ باتیں زیادہ کر رہے ہیں کفیل ہے حرام تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو بتانے کی ضرورت ہے اخلاقی لحاظ کے ساتھ ہر دفعہ باتیں نہیں کرو بلکہ دوسروں کو بھی موقع دے دو اور دوسرے بھی باتیں کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اللہ نے آپ کو دو قان دی ہیں سننے کے لیے ایک زبان دی ہے بولنے کے لیے تو یہ دو کان جو دیئے ہیں یہ بھی ایک مقصد ہے اگر کوئی فرض کیا دوسروں کے ساتھ جو ہے نا کرخت لہجے میں پیش آتا ہے کرخت انداز میں پیش آتا ہے اس سے بھی سمجھا سکتا ہے کیا نہیں ہمیشہ پولائٹ انداز کے ساتھ جو ہے نا بات کرو اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرو بات تو وہی ہے کہ جو آپ نے کرنی ہے زور سے کرو گے یا حرام سے کرو گے فرق تو نہیں ہے اس میں اچھے انداز کے ساتھ بات کرو گے اگر وہی کرخت لہجے میں اگر بات کرو گے آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا پھر انسان کو چاہیے کہ جو انتقاد ہے یا تنقید ہے یا مثلا جو اخلاقی عیب ہیں اسے جہننے کے لیے بھی انسان کو تگو دو کرنی پڑتی ہے یعنی انسان اپنے جو اخلاقی عیب ہیں اسے پہچانے اخلاقی عیب کیا ہے یعنی اپنی گفتار کے اعتبار کے ساتھ اپنے کردار کے اعتبار کے ساتھ پھر اس کو کیا چاہیے اس کا علاج کی طرف انسان کو جانا چاہیے تاکہ اچھے انداز کے ساتھ ان جو نقائص ہیں اس کو دور کر دیا جائے کہتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اجتاہدو فی زمانکم یعنی بہت خوبصورت ہے اس مولا کے فرمان کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا سرمایہ کرا دیں اور بالخصوص جو یورپین کنٹریز میں اور ویسٹن کنٹریز میں رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا کوڈ آف لائف ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اجتاہدو فی این یکونا زمانکم عرب آساتن تمہیں کیا چاہیے تم اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرو یعنی کیا ہے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو اوقات ہیں یہ جس میں آپ بیدار رہتے ہیں اپنے اس اوقات کو چار حصوں میں تمہیں تقسیم کرنا چاہیے ساعتن لمناجات اللہ وساعتن لعمر المعاش ایک حصہ تم نے کیا کرنا ہے اللہ کی مناجات کے لیے رکھو یہ نہیں ہے کہ 24 آورز کام 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 بلکہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے جو اوقات ہیں ٹائمز ہیں ٹائم ڈیویجن جو ہے نا وہ بتا دی ہیں کس طرح آپ نے اپنی جو سسٹیمیٹک لائف ہے اس کو آپ نے انجام دینا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی زندگی کے جو امور ہیں انہیں مرتب کرنا ہے آپ اپنے دن اور رات کے جو اوقات ہیں اسے چار حصوں میں تقسیم کریں مولا فرماتے ہیں پہلا حصہ ایک حصہ یہ ہے کہ ساعتن لمناجات اللہ اللہ کے ساتھ مناجات میں تم گزارے اللہ کی عبادت میں ورشپ اف اللہ سبحانہ وتعالی گفتگو کرو اللہ سے بات کرو راز و نیاز کرو اظہار بندگی کرو اللہ سبحانہ وتعالی سے یعنی باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے اور اللہ کی مناجات کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ کی مناجات کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے پہلا ایک ٹائم مقرر کرو اپنے لئے کہ آپ اللہ سے راز و نیاز کریں مناجات کریں مناجات پروردگار کے لئے وَسَعَتٌ لِأَمْرِ الْمَعَاشِ ایک حصہ پھر کیا ہے آپ نے دن و رات کا نکالنا ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے عمر مواش کے لئے رزق و روزی کی تلاش کے لئے آپ کام کریں اپنے جہنے امور دن و رات کو ڈیوائیڈ کریں ایک حصہ آپ نے عمر مواش کے لئے آپ نے رکھنا ہے ایک حصہ آپ نے اپنے رزق و روزی کی تلاش کے لئے رکھنا ہے دوسرا حصہ ہوگی تیسرا کہہ وَسَعَتٌ لِمُعَاشِرَةِ اِخْوَانِ ثِقَاتِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ عَيُوبَكُمْ يُخْلِسُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ نے اپنے ان دوستوں کے لئے رکھنا ہے ان بھائیوں کے لئے آپ نے وقف کر دینا ہے کہ جو تمہارے عیبوں کو تمہارے سامنے بتائیں اس قسم کے آپ کے بھائی ہونے چاہیے دوست احباب ہونے چاہیے رفقہ ایکار ہونے چاہیے اس قسم کے آپ کی سوسائٹی ہونی چاہیے آپ کی اس قسم کی فرینڈشپ ہونی چاہیے اس قسم کے تمہارے کمپینینز ہوں اس قسم کے تمہارے فرینڈز ہوں کہ جو تمہیں تمہارے عیب بتائیں اس قسم کے باعتماد باعتماد افراد تمہارے پاس ہونے چاہیے جو تمہارے کوئی افراد اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کے پاس ایک اس قسم کا سیٹ اپ نہ ہو جو اسے اس کے عیب بتائے اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے جب تک ایک انسان اس قسم کے سیٹ اپ سے نہیں گزرتا ہے ہر وقت شابائش دینے والے تعریف کرنے والے ستائش کرنے والے خوش آمدیوں کے ٹولے میں ہمیشہ انگریفتار زلیل ہو جائے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس وجہ سے کہ چاپلوس خوش آمدی کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو اس دائرے سے نکلنے دیا جائے اس وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ایسے بھائیوں مورد احتماد جو تیرے عیبوں کو تمہیں بتائیں جو دل میں ظاہرہاں تو وہ تمہارے عیب بتا رہے ہیں لیکن دل میں وہ تمہارے بڑے مخلص ہیں دل میں ان کے دل میں تمہاری محبت چلک رہی ہے دل ان کا بہت پاک ہے تیرے بارے میں لیکن کیا ہے تمہارے عیبوں کو وہ بتاتے ہیں اے کاش انسان کے پاس اس قسم کے افراد ہوں جو انسان کے عیبوں کو بتائیں انسان کے عیوب کو بتائیں انسان کے نقائص کو بتائیں انسان کی خامیوں کو بتائیں جب انسان کی خامی ہیں انسان کے سامنے آتی ہوں اس کی اصلاح شروع کرتا ہے انسانی ترقی گویا ہے جو ہے نا پرپرواز انسان کو ملتے ہیں نقائص سے کیا ہوتے ہیں اگر کوئی نقائص نہیں بتا دو خوش آمدی ٹولا ہوتا ہے اس کے گویا ہے ایک جو ہے نا پر اگر کسی پرندے کے کاٹ دی جائے تو وہ پرواز نہیں کر سکتا ہے یہ پر کا کام کرتے ہیں یہ نقائص اور انسان کی خامیہ اور انسان کے عیوب جب وہ نگاہوں کے سامنے آتے اور ان کی اصلاح کرتا ہے گویا ہے اسے پرپرواز مل جاتے ہیں پھر وہ بلندی کی طرف جاتا ہے پرواز کرتا ہے پرواز فکری اس میں آتی ہے حالی آس کے ساتھ یہ دیکھیں معصوم کا فرما ہے فرما ہے کہ اجتاہی جو تمہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے دن اور رات کی جو اوقات ہیں اسے منظم کرو discipline in your life کیا ہے پہلی کام in vocation worship of اللہ سبحانہ وتعالی دوسرا کیا ہے دوسرا آپ نے کرنا ہے اپنے جو رزق روزی ہے اپنا provision ہے اپنے جو کام کاج ہے business ہے اس کو آپ نے انجام دینا ہے تیسرا یہ ہے کہ اپنے اس قسم کے باعتماد تمہارے بھائی ہوں جو تمہارے عیبوں کو بتائیں جبکہ ان کا دل تمہاری محبت سے چلک رہا ہو تمہارے بارے میں وہ بڑے خالص ہوں ان کا دل بڑا صاف ہے تمہارے بارے میں ظاہری طور پہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ یہ کام جائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تنقید کر رہے ہیں تمہیں تمہاری خامیوں کو بتا رہے ہیں that is very important اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا بہترین دوست وہ ہے کہ جو میرے عیبوں کا حدیعہ میرے سامنے لاتا ہے یہ ہمیں تعلیم دی ہے ورنہ معصوم جو عیب وہاں وہاں پہ ہوتا ہے معصوم is free from every kind of error and mistake معصوم ہوتا ہے لیکن ہمیں تعلیم دی ہے معصوم ورماتے ہیں کہ یعنی تمہارے پاس اگر تمہارے عیبوں کا حدیعہ کو ہی لے کر آتا ہے تو سمجھو کہ میرا بہترین بھائی ہے یہ میرا بہترین دوست ہے یہ یہ مطلب ہے اور فرماتے ہیں ساعتن لمعاشرت الاخوان الثقات الذین یعرفون عیوبکم جو تمہارے عیبوں کو جانتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں جبکہ ان کا باطن بڑا تمہارے بارے میں بڑا پاک ہے وَسَاعَتٌ تَخْلُونَ فِيَا لِلَزَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ اور چوتھی بات یہ بہت کلوشل ہے this is very important it's very profound چوتھی بات تم چوتھ جانا ایک حصہ دن و رات کا تم نے گزارنا ہے اپنی حلال لذتوں کے لیے یہ جو حلال لذتیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ جو باقی تین چیزیں ہیں وہ بھی حاضر ہیں تَقْدِرُونَ عَلَى ثَلَاسِ سَاعَاتٍ سبحان اللہ یہ جو آپ کی حلال لذتیں ہیں اس سے آپ میں طاقت پیدا ہوتی ہے یہ جو ہیں کیا کرتے ہیں تم امپروف کرتے ہو باقی جو تین آپ کے ہے نا جو تین گھڑیاں آپ نے تقسیم کی ہیں آپ نے جو ڈیوائیڈ کیا چار حصوں کو تین حصوں کی تکمیل کا جو راز ہے یہ چوتھا بنا کرتا ہے کہ جو اپنی چوتھی کیا ہے اپنی حلال لذتوں کے لیے اپنی بیوی بچوں کو صحیح تھی صحیح معنی میں ٹائم تو ان کے ساتھ گفتگو ان کے ساتھ معاشرت ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ اچھا رویہ یہ جب ہوتی ہے کہ حلال لذتوں پہ انسان ان کے ذریعے کیا ہے جو تین مزید جو حصے ہیں دن کے اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں اس ایک کی وجہ سے اس کو اگر میں تھوڑا سا کھول دوں بات کو بات کو اگر کھول دوں یہ جو انسان کی حلال لذتیں ہیں جو فیملی لائف ہے فیملی سٹریکچر ہے جو انسان گھار سے خوش ہوتا ہے یہ حلال لذتوں میں شامل ہے یعنی اس کی فیملی لائف ٹھیک ہے فیملی لائف ٹھیک ہے تو اس کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس کی جو اللہ سبانہ و تعالی سے مناجات کرتا ہے عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے عبودیت اور سرونشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی میں جاتا ہے اس میں بھی ایک نیا کیف ہوا کرتا ہے کریلو سسٹم اگر کسی کا ٹھیک نہیں ہے کریلو سسٹم اگر کسی کا ٹھیک نہیں ہے جو فیملی ڈسپلن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے فیملی سٹریکچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے فیملی جو سینٹیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں نہ اس کی عبادت میں کوئی کیف ہوتا ہے نہ اس کی کام کرنے میں جو ہے نا کوئی اس میں لذت ہوتی ہے نہ اس کے جو دوست عباب اس پہ تنقید کرنے والے ہیں ان کی وہ کسی بات پہ دھیان کرتا ہے اس بات کو غور کریں کہ میں جو بات کہہ چکا ہوں اگر آپ کے سب سے زیادہ آپ نے جو توجہ دینی ہے اور یہاں پہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں اور یورپین کنٹریز میں رہنے والے ہیں انہیں بہت زیادہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے آپ کام کریں بے شک کام کریں آٹھ گھنٹے کریں دس گھنٹے کریں بارہ گھنٹے کریں میں نہیں یادا کہ آپ کام کریں اور کام کرنے کے بعد ایک ٹائم دیں اپنے بیوی بچوں کو ایک وقت مقرر کریں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایون دوک جو سوشل ورکرز ہیں مسلحین ہیں ریفورمز ہیں مشنریز ہیں ان کے کام میں بھی زیادہ پروگرس آ جاتی ہے زیادہ وہ دل جمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں جب وہ اپنے جو فیملی سٹرکچر ہے اس پہ توجہ کرتے ہیں تو یہ سارے جتنی جو تین الگ آپ نے ڈیفائن ڈسپلن بنایا ہے اپنا جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے دن و رات کا یہ سسٹیمیٹک انداز کے ساتھ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ امپروو ہوتی ہیں اگر آپ کا فیملی سٹرکچر میں اس سے پہلی بھی ایک بات کر چکا ہوں کسی اور پروگرام دنیا پوری بھی اگر آ جائے آپ کو خوش کرے آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کو دنیا کبھی سکون نہیں دے سکتی یہ بات یاد رکھیں آپ کو جو فیملی سٹرکچر ہے فیملی فرمیشن ہے فیملی لائف ہے جب آپ گھر سے خوش ہوں گے آپ کا اقتصاد بھی ٹھیک ہو جائے گا جب آپ گھر سے خوش ہوں گے آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہو جائے گی جب آپ گھر سے خوش ہوں گے تو آپ کے جو دوست اب آپ آپ پر تنقید کرنے والے نصیت کرنے ان کی نصیتوں پر بھی عمل کریں گے کیا خوبصورت مالہ اور آقا نے فرما دیا دوبارہ سنیں دوبارہ دیکھئے فرماتے ہیں کہ ساعتن تخلون فیع للزاتکم فی غیر محرم اپنی حلال لزتوں میں نے غیر محرم وہ لزتیں جو حرام نہیں ہیں حرام نہیں ہیں یعنی کیا حلال لزتیں اس میں آپ خلوت کریں اس میں آپ جلوت کریں حلال لزتوں میں حلال لزتوں میں فقط جنسیات سے حوات کا تعلق نہیں ہوتا ہے آپ کی فیملی آپ کے بچے آپ کے دوست آپ کے حباب آپ ایک جگہ مل کے اچھی انداز کے ساتھ فیملی سٹیکچر فیملی لائف جو فیملی تقدس ہے اس کو جب چکے یہاں پہ میں اس پہ انفورچنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ہے کیا ہے کہ جو فیملی سینکٹیٹی جس کو کہا جائے اس کو برباد کر دیا ہے یعنی کیا ہوتی ہے فیملی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے میہیں بیوی کی اوپر میہیں بیوی کے جب جہنا وہ یعنی جو ہزبنڈ اور وائف ہیں شادی جو جس کو آپ کہیں کہ میریج سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں یا اس میں جہنا اس کو کہیں ازدواجی زندگی جس کو کہا ہے رشتے زوجیہ جس کو کہا ہے جو اسلام کا جو اس دنیا کا جو اس نظام کا جو اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے اس کے تقدس ہی کو پہمال کر دیا جب اس کا تقدس جب رشتے زوجیہ کا جب پہمال ہو جائے گا تو گیا ہے کہ سارے رشتوں کا تقدس پہمال ہو جائے گا اس وجہ سے کہ رشتے زوجیہ ہی سے تو بھائی بنتے ہیں بہنیں بنتی ہیں باپ ہوتا ہے جہیں باقی ساری رشتہ داری ہیں اسی رشتہ داری سے نگلتی ہیں جب انہوں نے کیا کیا ہے اس رشتے کے جو سینکٹیٹی ہے تقدس ہے اس کو ختم کر دیا اور لے کے آگے بازاروں میں گلی کوچوں میں سٹریٹ پہ جی کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے کچھ اس میں بھرم نہیں ہے کچھ اس کی ویلیو نہیں ہے بہت ٹھیک ہے جی چلتا ہے چلتا رہے کیا ہوگا جب وہ فیملی سٹرکچر ہی خراب ہو گیا ہے جو اس کی فانڈیشن ہے وہ ہی خراب ہو گئی تو اس کے آپ باقی جائیں کہ ہاں جی اب والدین کبھی اعترام ہوگا بھائیوں کو بھی اعترام ہوگا بہنوں کو بھی اعترام ہوگا یہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ یہ رشتداری ہے وہ عزیز اور وہ عقارب یہ سارے سلسلی ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے نہ عبادتوں میں وہ لذت ہے صفے کج دل پریشان سجدہ بے زوق صفے کج دل پریشان سجدہ بے زوق کہ جذبِ اندروں باقی نہیں ہے یہ جذبہ جو ہے نا اندر کا ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر یہ ساری چیزیں اسی طرح جب فیملی سٹریکچر انسان کا حلال لذتوں سے جب آپ کو آپ جب حلال لذتیں بتائے گئے نہیں آپ کو کلپ جانے کی ضرورت نہیں حلال لذتیں کی طرف آپ کو ایسی جگہ کہ جو فاردہ ٹائم بینگ آپ سیٹسفیکشن جاتے ہیں وہ نہیں اس سے آپ کو کبھی نہ عبادت ملے گی نہ بندگی ملے گی نہ آپ کی معاشی حالت ٹھیک ہوگی نہ آپ کے دوست آپ ٹھیک ہوں گے ایسی جگہ آپ کو جانے نہیں حلال لذتیں مولانے فردہ غیر محرم ایسی لذتیں کہ جو حلال ہیں جو حرام نہیں ہیں یہ آپ کو جو یہ چوتھا ہے نا یہ امپروف کرے گا آپ کے جو تینوں کا وہ سسٹم ہے نا اس کو جو تینوں آپ نے ساتھیں ڈیوائٹ کی ہیں وہ تینوں جو آپ نے ڈسپلن تیار کیا ہے دینوں رات کا یہ اس میں تمہارے مددگار ثابت ہوگا اب آ جائیں کہتے ہیں کہ کیا سب سے پہلی شرط جو انتقاد نصیت کرنے والا ہے نصیت کرنے والا اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم و آگائیوں نے چاہیے اسی طرح نہیں پھینک دے بات کو واقعہ جو نصیت کر رہا ہے جس کے بارے میں فرض کیا کہ اگر مجھ سے آ کر ایک آدمی اس قسم کا مسئلہ پوچھتا ہے جی مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے الجبرے کا مسئلہ پوچھتا ہے جبکہ میری فیلڈ کیا ہے فلوسفی ہے تھیاسفی ہے علم کلام ہے موڈرن تھیالوجی ہے میری فیلڈ ہے ٹھیک ہے اب مجھ سے جو ہے نا کوئی اس قسم کا سروے کے متعلق مسئلہ پوچھتا ہے یا علم فلکیات کے سلسلے مسئلہ پوچھتا ہے اپنے وہ بتانے کے لیے مجھے پاس علم ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا یعنی آپ کو چاہیے تنقید کرنے والے کو چاہیے کہ جب تک وہ اس چیز کے متعلق تمہیں علم اور آگاہی نہیں ہے اس پہ تنقید مت کرو اسے نصیحت مت کرو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں خود اس میں جا ہے نا وہ علم ہونا چاہیے آگاہی ہونے چاہیے چونکہ بعض اوقات علم اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنے آپ کو اس میں تکیل دیتا ہے تو سوائے اس کے انسان شمار کرتا ہے کہ یہ میری توہین کی جا رہی ہے نہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا جب بھی نصیحت کرے تو اس کے متعلق جانتا ہو میرے خیال میں تو اس طرح ہے ہم کرتے ہیں ہر چیز میں ہم شروع کرتے ہیں ہر چیز میں ہم لوگ ایکسپورٹ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں ساری چیز اور اس میں سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ دین ہوا کرتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں لیکن اپنی طرف سے میرے خیال میں اس طرح ہے اتنے عجبہ میں کیا بتاؤں آپ اچھا اتنے عجیب و غریب مکہ میں بیٹھ کے انہوں نے مسئلے شروع کر دیئے کہ میں کانوں کال لگوں یا اللہ انہیں بجائے اس کے مسئلے پوچھیں کہ اپنی طرف سے خود مسئلے کھڑ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں سارا نہیں ہونا چاہیے دین کے بارے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو دین میں اس میں نہیں کرنا چاہیے انسان کو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ اس سلسلے میں بات مت کریں اور یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا ہوں that is the profound answer آپ کو یہی کرنا چاہیے نہیں پتا ہے آپ کہیں مجھے نہیں پتا ہے اور میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ I don't know لا عدری فرماتے ہیں نصف علم یہ جو لا عدری کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس مجھے نہیں پتا ہے درحقیقہ دیا یہ کہ اس کے پاس آدھا علم تو ہے حضرت پہلی شرط جو ہے پھر انسان کو دوسرے چاہیے کیا ہے پہلی شرط کیا ہے کہ علم و آقاہی کے ساتھ جو ہے with knowledge with insight with enlightenment پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو knowledge اور vision اس کے پاس جو ہے ہونے ہونا چاہیے جس چیز کے مطالب وہ نصیت کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز کہ انسان کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے تنقید بے جا کبھی تنقید جو ہے نا وہ effective نہیں ہوا کر دی ہے تنقید ہمیشہ تعمیر کی خاطر ہونی چاہیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ تنقید جو ہے نا وہ کیا ہے جس کا کوئی موقع نہیں کوئی محل نہیں اسی طرح جوانے تنقید شروع کر دی بغیر علم فرض کیا ایک شخص آتا ہے امام محمد باکر علیہ السلام اپنے ہاں کھیت میں باغ میں کام کر رہے ہیں اور پسینے سے شرابور مولا اور آقا ایک آدمی آتا ہے اور وہ یہ امام کو اس انداز کے ساتھ تاثر دیتا ہے کہ آپ تو بڑے دنیا طلب ہیں دنیا پر ہستہ ہیں یہ اس ایج میں اس عالت میں آپ یہاں کام کر رہے ہیں پسینہ ہے وہ اور گرمی بھی ہے اور اس گرمی کے عالم ہے آپ پسینے سے شرابور ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ چاہتا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو نصیت کرے اور وہ بھی بیجا نصیت صحیح چونکہ ان کو پتہ نہیں اور امام کے پاس آکر کہتا ہے کہ اس حالت میں اگر آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کا کیا بنے گا آپ تو دنیا کی طلب ہیں اور اس گرمی میں اس کڑک میں اور اس that is so burning by the اور اس میں آپ کام کر رہے ہیں آپ دنیا کی تلاش ہیں دنیا طلب کر رہے ہیں دنیا طلبی میں ہے آپ مبتلا ہیں امام علیہ السلام کو یعنی بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ آئے میں معصومین کو بھی جائے نہ کہتا تھے کہ ہماری نصیتوں پر عمل کر یہ حالت ہے یہ that is ignore یہ کیا ہے عدم معرفت کی اوپر دلیل ہے کہ یعنی معصومین کے پاس بھی اگر وہ آتے ہیں اور آ کر جائے نصیت کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں یعنی یہ علماء کے لیے بھی اور مسلحین کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو بھی اسی طرح بے جاگ اسیم کی کوئی نصیتیں شروع کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معصومین کے پاس آتے تھے لوگ اسی قسم کی بے جاگ اسیم کی نصیتیں اور تنقید جو ہے نا وہ شروع کر دیتے تھے تنقید پر آئے تنقید اگر اس حالت میں آپ کی جو موت ہے واقع ہو جائے تو کیا ہوگا امام علیہ السلام فرماتے ہیں لَو جَاعَنِي وَاللَّهِ الْمَوْتُ وَأَنَا فِي حَازِهِ الْحَالَ جَاعَنِي وَأَنَا فِي تَعْتِن مِنْ تَعْتِ اللَّهِ مولا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس حالت میں اپنے کھیت میں کسان بن کر اور مزدوری کر رہا ہوں عمر معاش کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے میں کام کر رہا ہوں اس حالت میں اگر مجھے موت آ جائے اَنَا فِي تَعْتِن مِنْ تَعْتِ اللَّهِ میں اللہ کی اطاعت سے گزر گیا ہوں میری موت گویا اللہ کی اطاعت میں آ گئی اَقُفُ بِهَا نَفْسِي أَنْكَوَانِ النَّاسِ کہ میں یہاں پہ مزدوری نہ کروں اپنے کھیت میں جائے کام نہ کروں میں تم جیسوں کے پاس آ کر ہاتھ پھیلاؤں میں تو اللہ کی اطاعت میں وَإِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ الْمَوْتُ لَوْ جَاعَنِي وَأَنَا عَلَى مَعَسِيَتٍ مِنْ مَعَاسِ اللَّهِ میں اس وقت موت سے ڈرتا ہوں کہ کسی معصیت میں گریفتار ہو کر اس دوران موت واقع ہو جائے فَقُلْتُو تو وہ ایرابی جو آیا تھا اور وہ شخص جس کے نام محمد ابن منقدر لکھا ہے وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ فَقُلْتُو يَرْحَمُكَ اللَّهِ عَرَدْتُ عَنْ عَائِزَكَ فَوَعَزْتَنِي اللہ آپ پہ درود بھیجے اللہ آپ پہ فوراً سمجھ گیا محمد ابن منقدر فوراً سمجھ گیا عرض کی یَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ میں تو آپ کو نصیت کرنے کے لئے آیا تھا اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں برکتوں کی اور اللہ آپ پہ درود بھیجے میں چاہتا تھا آپ کو نصیت کروں لیکن آپ نے مجھے نصیت کی ہے آپ نے مجھے معصوم نصیت کرتا کچھ نہیں کوئی اس میں جو ہے نا وہ اس قسم کی ریاکشن نہیں کیا اس نے بات کی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس عالم میں جبکہ کھڑاکے دار دھوپ ہے برننگ ویدر ہے اس قسم کی اس میں آپ کام کر رہے ہیں اور اس عالت میں کر موت واقع فرمائے ہیں نہیں میں اس عالت میں اللہ کی عطاعت میں کیا میں تم جیسے یا لوگ ہیں ان کے سامنے دست درازی ان کے سامنے کہوں نہیں میں اللہ کی عطاعت میں ہوں انسان اس وقت موت سے گبرائے جاہ وہ معصیت پروردگار میں ہو معصومین کی شان یہ ہے نصیتیں ہمیں کرتے جا رہے ہیں ایک ایک جملے میں ایک ایک لفظ میں ہماری زندگی کے سامان نحیہ ہے اسی طرح حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے قالا حضرت ابا عبداللہ وقالا رہو رجل اسلح کاللہ زکرت ان علی ابن ابی طالب ایک اور آتا ہے یہ جو بعض صوفیوں کا گروہ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کو جنگلوں میں ہی تراش کیا جا سکتا ہے یا دین کو اللہ کو جنگلوں میں ہمارے ہاں وہ سلسلہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو وہ صوفی عظم ہے وہ ہمارے نزدیک قابل تحسین نہیں ہے کہ جس میں فیملی کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر معاشرے کو چھوڑ کر افراد اور سنٹر اور مرکز کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف انسان جائے اور کہے کہ نہیں میں اللہ کو وہاں پہ تلاش کرنا ہے مجھے کسی نہ معاشرے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کسی سوسائٹی کی ضرورت ہے وہ ہمارے نزدیک ممدوح نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو قابل تحسین سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ عرفان قابل تعریف ہے کہ جس میں سوسائٹی کے ساتھ جڑ کر اللہ سبحان ہوتاالہ کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ سبحان ہوتاالہ کی اس مناجات میں عرفان میں اور معرفت میں آگے بڑے تو ہمارے نزدیک وہ کیا ہے قابل ستائش ہے لیکن یہ جو صوفیگری ہے یہ جو صوفیزم ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ انسان معاشرے سے کٹ کر اور جنگلوں اور سہراؤں میں خدا کو تلاش کرے اس سے نہ بیوی بچوں کی فکر ہے اور نہیں اور نہیں ایسے چلوں کہ ہم قائل ہیں کہ جو بعض ہیں کہ آن میں نے تین مہینوں میں نے چھے مہینیں جو انہوں وقف کر دی ہیں جس میں نہ کسی معاشر نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالتے ہو کاروبار کرتے ہو زحمت کرتے ہو اور اس میں تم گویا جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو اللہ کی اطاعت کر رہے ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اسی قسم کا ایک جو ہے نہ وہ فرد آتا ہے امام جعفر سعید علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ نے عجیب یہ کتنا اچھا جو ہے نہ آپ دن لباس پینا آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے جد امیر المومنین کس قسم کا خشن قسم کا خردرہ لباس پینا کرتے تھے اور اس قسم کے لباس آپ کے لباس دیکھیں ان کا لباس دیکھیں عجیب ہے آپ کس طرح لباس پندے ہیں آپ کے لباس ماشاءاللہ جو ہے نا وہ زرک برک آپ نے لباس کتنے اچھا آپ نے لباس پینا ہوا ہے آپ اپنے جد کا جو ہے نا وہ لباس دیکھیں وہ تین چار درم چار تین درم کا لیتے ہیں تین درم کا اپنے لیے پینتے ہیں اور آپ کا لباس اس قسم کی تنقید کرنے والے جو بے جا تنقید کرنے والے تھے اس دور میں بھی موجود تھے اسلحک اللہ ذکرت انہ علی ابن عبی طالب کانہ یلبس الخشن خدا آپ کا بھلا کرے یہ یہ کیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب تو وہی کھوڑدرہ لباس پینا کرتے تھے خشن لباس پینا کرتے تھے جی اور آپ کا لباس جبکہ چار درم کا ہوتا تھا اور ابھی آپ کو دیکھتے ہیں یلبس القمیس بے عرب ات دراہم وما اشبہ اسی قسم کا تین چار درم کا لیتے تھے اس کو جو ہے نا وہ ٹار ٹائم جو ہے نا وہ خودرا قسم کا لباس ہوتا تھا جی اور ونرا علی کا لباس الجدید اور آپ کا لباس ماشاءاللہ دیکھ کے تحجب ہو رہا ہے کہ آپ کا لباس کتنا عظیم ہے فقال لہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذالک فی زمان لا ینکر ولا ولو لبس مثل ذالک اليوم شوہر بہی فخیر لباس کل زمان لباس اہل ہی جس وقت امیر المؤمنین لباس پہنا کرتے تھے وہ خشن لباس وہ کھوڑدر لباس وہ اس قسم کے جو لباس تھے وہ زمانے کا تھا اس وقت لوگ اسی قسم کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام والی ہیں وارث ہیں امام ہیں اور عوام کے اس لباس کو دیکھ جبکہ عوام میں وہ فقر ہے فاقہ ہے اس دوران امام علیہ السلام لباس پہنا کرتے تھے جبکہ آج کل کو جو ٹائم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے وقت چہنت تبدیل ہو گیا ہے آج کا لوگ اس لباس مانوس نہیں ہے ہر ایک لباس اس کے ٹائم کے مطابق زمانے کے مطابق ہوا کرتا ہے فخیر لباس کل زمان لباس اہلی ہر بہترین لباس یہ ہوتا ہے کہ دوران انسان اپنے موجودہ ٹائم کے مطابق اس لباس کو پہنے وہ سب سے بہتر ہوا کرتا ہے تو لہٰذا اس وقت اس لباس کی ضرورت ہی اس وقت اس لباس کی ضرورت تو معصومین علیہ السلام بڑے سبر بڑے تحمل طالٹنس کے ساتھ تحمل کے ساتھ ان لوگوں کو جو خواہ بخواہ کی بیجا قسم کی تنقید کرتے تھے انہیں معصوم بتایا کرتے تھے سمجھایا کرتے تھے تو یہ ہے جو طریقے کار جو معصومین علیہ السلام کا ہے اب انسان کی نصیت کے سلسلے میں جو روش ہے چونکہ جو نصیت کرنے والا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے کیا چاہیے اس کے پاس علم اور آگاہی ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ نصیت کے سلسلے میں اس کو یہ چاہیے کہ تعمیری تنقید کرے تعمیر کے لحاظ انسان کی نصیت ہونی چاہیے تنقید ہونے چاہیے تنقید برائی تنقید نہیں چاہیے چونکہ وہ افیکٹیو نہیں اور اس کا کوئی اثر ہونے نہیں ہے آپ انسان کو کس طرح نصیت جو سلسلہ ہے وہ کس طرح جوڑنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں کیا اس کے نقوش ہونا چاہیے خد و خال کیا ہونے چاہیے کیا نصیت کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اس کی روش اس کی ترتیب اس کا انداز اس کا میتھڈ اور اس کا سلیکہ کیسے ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن تک کے لیے موقوف کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت مشمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افو درگ و ذرہ فرمائے پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرمائے اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرمائے عالم تاغود گناہ بود فرمائے پروردگار تکفیریوں کے شرک ان کے اپنی طرف لوٹا وارث زمان خود وعالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل لولیق الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی